اچھا سارے آئے بھی ہوں توسی ہے توسی آگے نہ دے دیکھو جی یہ ڈیفنس کیا ہوندہ ہے اے ڈیفنس درو آگے دیکھو جی اے ڈیفنس سوائیکل سپنڈوسیس یا جنہا دے اے پرابلم آن دی ہے ہیڈ دی پرابلم ہے یا انہا دے چک پریشر پیر یا یا اکو انہا دے جس نو کہہ رہے ان کے ساڑے دے بہت زیادہ ڈپریشن ہی چاہ گیاں سی انہا دی اے علماتہ ہونی ہے کہ اے توسی دیکھو کہ اے بلکل ایک سٹیٹ ہے اور ساری درو دیکھو توسی چیڑا پانے یعنی کہ اس سے ویچ اور اس سے ویچ فرق آگیا اور یہ اسی طرح باڈی دی وچ پوری دی وچ پر مشانی ہے جی دیکھو نا اور سارا دن دیپریشن چیز زیادہ زیادہ کم کرنا چاہیے ہونے ٹیبل ورک دی وجہ تو یہ پیدا ہونی ہے جیساں اے گل صحیح ہے جی پالے میں ڈیٹی انہوں انہوں چونیاں گھڑے دی سوہ چونیاں انہوں کی کرنا چاہیے سارے انہوں کی کرنا چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہوندھا ہے کہ ایک تے اے ماہ فیزو نو کسا آپنے کنسلڈر نو ملن فیزیکلی انہوں یہ اچھی ایکسن سائزز کرن انہوں فریش ٹینک چاہیے دا اے اپنے آپ دی باڈی دی میٹینیٹس کرن صبح یا شام کی گھنٹہ اے ضرور اپنے آپ دے سون واسطے کی اتیاد ہے انہوں تے سون دا فون دا گدہ نہیں رکھنے چاہیے دا فون دا پیلو نہیں رکھنے چاہیے دا عام دیسی کی ایک اسی پھٹا پاؤ اسے ہوتے تلائی عام دیسی اور دیسی تسی ہو جارا ساڑا کارٹن دا پیلو ہے وہ تسی استعمال کرو اور اس طرح بے تین طریقہ ہی ہوندھا ہے سال کہ اے اسی لائک ہے اس طرح پا میش کرو کہ دیکھو اے کتنا تکیہ آندھا ہے اس طرح ایک آئے گا یا دو ہوں گے اے تو سال نو اس طرح کروٹ سے لیٹے ہیں اے پھر نیک نو اس طرح ڈاؤن بھی نہیں ہونے چاہیے دا اور اس آپ پی بھی نہیں ہونے چاہیے دا اگر آئے گا تا پھر وہ سال پورا انہوں دا بینس نہیں آ لیا تیرائے اے اے اسی وغیرہ دا استعمال نہ دے کوئی مسئلہ اے اسی دے بھی چیئے ہے سال کہ تسی اگر اے اسی استعمال کرتے ہو تو اس تو بات فر بچ تسی بات لیا کر باہر نکلو اچھا تسی فرن باہر نہیں نکلنا کیونکہ وہ تو ساڑھے فیزیکلی تا پرابلم آئے گا تو ساڑھا کوئی پین کر دے گا تو ساڑھا کچھ بھی کر سکتا ہے سال تو ساڑھے سام درب بھی کر سکتا ہے سال میں نے اے اسی بند کر کے تھوڑی دیر پھر بھی جی ہاں جی بسم اللہ جی سسی ریڈی ہو ہاں جی بسم اللہ اے ضرور ہوئے میرے کان کافی کھل گئے ہاں یا گا فرن اے کرن نا نا کان نا میرے کافی کھل گئے آئے ایک دو بار یوروس کی ٹھیک بھی تیرا ایسا پولیس جی نے کتنا عرصہ رہا ہے بیتالیس آجی دسیہ جی فورٹی ٹوئیئر میرا گورنمنٹ دی تروجی کیونکہ ترہتر تو میں چودہ مجھ میری بتقسنتی ہوئی کہ میں ہاں شریف دی دور دی بچ آکر ریٹائر ہوئے ہیں جی بس میں افسوس ہوا ہے جی کیوں افسوس ہوئے تو انہوں افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے قدر نہیں کیتی جی اچھا اور میں ہاں نہیں سی پتا کہ یہ تھا جو یہ اپائنمنٹ لہریں پیسے ہیں تھی نال لہریں سر میرے باپ نے جلہ میں ترہترہ بڑھتی ہوئے ہیں جی سر میرے باپ نے میں تو بیان عرفی لئی ہے میں باپ اسے ایٹسا ملازم کہ جس در باپ نے بیان عرفی لیتی ہوئے کہ اے تین کام تو نہیں اسا ہسپیٹلیج کرنے وہ میں نہیں کیتے سر وہ تین کام کے وہ تینوں کام یہ تھے ان دن میں نے کہا ہے کوئی نہ کہا ہے لیٹل پکڑے ہاتھ دے بچ میرے والا صاحب نے اور کہنے ان کے اے میں نے کوئی نہ کہا ہے کہ راجہ اسکردہ پتر ہے پولیکرین دے بچ دوائیاں چوروں دے بچ ملابس ہے میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہوگئے میں نے کوئی نہ کہا ہے راجہ اسکردہ پتر ہے ہوتا ہستہال دے بچ پیسے پہ لیندہ لوگوں کو میں نے کہا ہے ٹھیک ہوگئے سر تیسری حکم لینا مطلب وسیعت کتی جی ہاں نہیں تیسرا یہ ہے کہ تیرے نہ لے سٹاف جی ہیں تھا کام کرنی ہیں ان کوڑی ہیں میں نے کوئی تیرا کوئی ایسا اساب سسٹم وہ میں نے کوئی آ کے کمپلائنڈ نہ کرے اس جس دن کیتا گیا تو اسے دن نوکری توفال ہو جائے سو یہ میں تیرے لکھتے ہیں میں میں اس نے کہہ دیتا ہوں سر میں بیتالی سال گزار رہا ہوں تو اسی ہون بھی جا کر کوئی بھی کوئی بھی پولی بھی نہیں کہ میرا نان لوگ کہو جی اسی کوئی بندباشی دو سو اسی کوئی چوری دو سو دوائیاں چوراں مجھ دو سو سر میں بلکل میں زبادہ منو ڈی چاو کھڑا کر کے گھوڑی وہاں جاں اجر ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ قدی صاحب جی تجھے اپنی دوران ملازمت کس کس اہم شخصیت دا علاج کیتا ہے سر میں سب تو پہلے جڑا مرا ہویا نا جو مریض جی ملک سلیمان ایم این اے شکر کار جی اچھا بوٹو دور دویسی جی اچھا پہلے ایم این اے میرا جڑا ہے ملک سلیمان ایم این اے شکر کار جی ملک سلیمان ایم این اے شکر کار جی اے سارا اور ستیاں بہت ساریاں گلند ہیں انہاں کلو بڑے میں سبق لے اور ایک انسانیت بارے بھی جی جیڑے ایک انہاں میں نو باپ جی طرح دا ایک بسیطہ بھی کر دے رہیں بچے تون جیسے بڑا بھی ہوندہ جائیں گا انہیں جی تو سخزہ بھی جاسے ہیں تو میں پوچھا ہے میں آگا جی تسی ایرسٹ کیوں ہو ہم کہنا ہے بوٹو صاحب پوچھو بوٹو دی پارٹی دی سنو نہیں سر اچھا اپوزیشن دی سر اچھا ڈاکٹر صاحب اور اس طلاب مولانا فضل ریمان بھی تو مولانا فضل ریمان بھی تو مولانا فضل ریمان بھی تو اون ریٹائر ہونے تو ایک سال دی گل ہے جی اچھا جی اے بی اون میں نو او ڈاکٹر شباب صاحب نا ساڑھے کڈیلوجسٹ مانشا اللہ بہت پیار کرنا ہے دی میرے نا اور انہوں نے پتہ سی کہ ساڑھے کول یہ ایکسپرٹ بننا ہے تو میں نو اپنے ریکویسٹ لیا کہ کیا سی اچھا کہ اس نو لے جاؤں اور جا کے اتھے مولانا صاحب نو دکان چونکہ مولانا صاحب دا اس ریکر سپن لوسیز ہے تو ہاں دیکھا نہیں مولانا صاحب کیسے ٹائم دا ریس ہو گئے نا او ریس ہونے دی وجہ یہ ہو جی ہے کہ وہ سا او ڈپریشن آ رہا اس نا اور چھوڑی چی کارنو بھی بہت بڑا لیا ہے تو غصہ ہوا گئے نا ایک دام ہے پر ہو گئے نا تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمن اگر دھرنے کا اعلان کریں تو ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کا اعلان کریں تو میں نو جیسے نہ ڈربیو کرو جی مولانا صاحب نے کرو جیسے نہ ملانا صاحب نہ منڈ نہ زیادتی کیتی ہے میں انہوں نے پیار کرنا ہے نہ محبت وطن اور میرے بچے ان باہر رہتے ہیں تو رکھتے رہیں اچھا میں نے نا جیڑا ظلم کیتا ہے نا کیوں کیتا بھائی کس وجہ تو کیتا ہے میں کون تھی خدمت کیتی سی میں یہ کچھ کیا سی نہیں کہ میں انہوں نے یہ بکایا میری ریٹائرمنٹ تو بعد میں اپنی فاؤل نو دینا چاہنا میں اے ٹیکنک اپنی فاؤل نو دینا چاہنا میری فاؤل زندہ آباد ہے اور میں نو تسی یہ ایکسٹینشن دلا کے دیو اور ساڑھے درانی صاحب نو درانی صاحب جیڑے ورکس منسٹری دے منسٹر نو اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں میرا اگر مکان چلا گیا تو میں دیتوں نکل جاسا ہوں جی سی اگر میں دیتوں نکل گیا تو پھر یہ جیڑے میری مریض نو میری چاہنا ہے لوگ نو کدھر جاسا ہوں اور میں جڑا سارا ٹائم دینا چاہنا تو میں فاؤل نو دینا چاہنا جی فاؤل میری زندہ آباد ہے اور میں انہوں نے پرامس کی تا ہے ایسی لیفٹنین جنرل نظیر احمد خان صاحب رہاں نے میں پرامس ہی کہ میں ایسا ریٹائرمنٹ دو ہونے تو بعد میں ضرور ہوں اور میں خود بھی فوجی تا بتو رہا ہوں خواتین ہوئے پرابلم ہو دیئے وہ بھی تنسی کر دے ہوئی یا اس وقت ہے تنسی کسی ہو دے ہوئی سارے خواتین نے بھی کرنا جنیت دیاں بینا جنیت میں کوئی سمجھنا نہیں تا تروائید میں جڑا وہ ریفر کر دینا ہونا میں نہیں کرتا ہوں اور میں عام بندینوں کرتا بھی نہیں ہوں توسی کوئی اپنا جانشین خواتین ہوئی ہے؟ بہت سارے سکائے کی سارے بات چلے گئے پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں سر میرے شگردوں بھی کم کر رہے ہیں جڑا امریکہ دو بھی کم کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ خواتین بہت آندہ ہے نہیں؟ بہت زیادہ ہے جی خواتین بہت زیادہ پرابلم اور یہ سارے بس وہ بڑی لمبی داستان بھی اچھا رائے سب مولانا زفرہ اللہ جمالی صاحب کے بھی آپ علاج کرتے رہے ہیں جمالی صاحب بھی ان کو بھی یہی پرابلم تھا؟ جہاں تھی یہی پرابلم نہیں جی انہیں دا نہیں دا چونکہ وہ پلیئر سی اچھا پلیئر ہونا تھی وجہ تو جڑا اے سائیڈ ایفیکٹ ہوں دیں اوڑ ایج نے او سار انہیں دے ہے سی ویٹ انہیں دا بڑھ گیسی نی پرابلم آگے سی اچھا ویٹ بہت زیادہ سی جسی وجہ تو وہ زیادہ ہوئے جی تو میاں نواز شریف دا بھی علاج کیتے ہیں میاں اللہ نہ کرے جی میں یہ جے لوکان دا کرزاں جی یہ جے لوکان پکڑ آلے لوکان دا میں نہیں کرنا جناب اچھا جا انہوں اللہ دیتا پکڑ آئی ہوئے تو پھر میں کی کرنا نہیں جناب بلکس صحیح ایک سیکنڈ نای قید اعظم کے ساتھ کون آدمی تھا جی رائے صاحب خان بہادر عبد الرشید خان صاحب جناب جن سے اپنی کے علم سی تھا سار میں جینا تو متاثر ہویا جینا تو میں آجے بھی انہوں دعا سلام اور انہوں میں ایک پیار محبت کرنا اور جی بھی میں اونوں باس سے دعا کرنا ہے جی چونکہ میں اونے بھی متاثر ہو کار اس کام تھی آیا ہے کہ اگر میں ایسے دی فیس نو دیکھا ہے میں ڈیاجنوز نہیں کر سکیا تو سمجھ لو جی کہ میں ایسے پیارنا میں راجان او پتلی نا اوپر اچھا اوپر اچھا نیچھے جی نیچھے نیچھے سار سر ڈاؤن سر ڈان کرو جی سلام پھر ہو جی اے جڑے پہنچ جلدی مہرمین نے سلام نہیں پھر شڑتے ہوں دے جی سب تو بڑی گلتی یہ کرتے ہیں جلدی کی پھر آج ہے نا سارے ساری حدیث دے بیچہ آئینی میں کہیں مہرمین پکڑ لیا کہ نہیں بھائی ہے حدیث دے مطابق اسلام پھر ہو اس آکھ دینا لائے پھر دیکھ رہاں پھر دیکھ رہاں اس کے پھر دیکھو سویر دو سارے سلام اسلام پڑھنے نے بھارہ کرتے ہیں سرانے کے سرانے پھر یہ کیا ہے بھائی یہ کھاڑا پریڈ نہیں ہے اچھا راجہ صاحب اور آپ کے وی ای پی جو آپ کے پیشنٹ ہیں مریز ہیں ان میں کون کون ہے ان میں جی سال قیتی آزم حالہ دسوری ہوئی جوید حشمی صاحب لیٹ سائیڈ اچھا نٹن کرنے کے ساتھ جی دچمی صاحب صاحب اچھا ان میں کی مسلہ صاحب اچھا نٹن کرنے کے ساتھ سار آئیٹنوں سار چھوڑ جیتے ہیں دونو آج اوپر اوٹھائیں جی straight up down sir up sir down up sir down sir down sir اب بھی آپ کے مریضوں کی تعداد تو کافی ہوگی بہت ہی میں نے ایسا ریکارڈنگ کرنی ہے میرے پاس بہت زیادہ مریض ہیں جی میرے جائیں پاکستان سے باہر بھی اچھا لوگ آ کے مجھ سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں جی انگلینڈ کے لوگ آئے ہیں میرے پاس میری خود ہیڑا آئی ہے جس کو ایک پیلی لائسنس تھا وہاں تین سال وہ ٹریٹمنٹ کراتی لے ان کے ہسپیٹل میں پڑھی لے تو میں نے اس ہسپیٹل کی جو فیضو تھی اس سے بات کی میں کہا اس میری بہن کو پاکستان بھیجے تو تیرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ پھر پاکستان آئی میں تین دن اچھا اس نے ریکاور کر کا واپس بھیجتا ہو گئی واپس بگاہر سٹیچر تو کہنے نہیں کی کا لہا یہ بھئی اہ کہ تم نے اس کا نہیں میرا بھائی آئی ہے مرونہ سار عبدالنیازی خان صاحب او بھی توڑے مریض ہی سار کیا بات ہے جناب ان کے جن میں سار ایسا میں میں نے سہسدان بھی نہیں دیکھا اور دا میں دا دا ہجار بھی اس کے رسول بھی اور ڈا نوے دے بے نظیر صاحبہ نے انہوں نے کمرزی پرابلم ہوئی اور کمپلیکس ہسپیٹر دے بھی داخل ہے سارو اور بے نظیر صاحبہ نے اللہ انہوں نے گری کے رحمت کر رہے سارے کیا کہ سارا آپ دیکھیں لائٹ لائٹ نا سیگل دوسر سیگل ہم کپل کر دا ہوں رہے تھے خامی کھول گیم جائے سے پتے چاکنا اس کو کہیں جی جینور نیچرل بیوٹی ہم بندہ ہیں جو ہے میٹنگ تا بھی بیٹھے ہوگا پورا پاکستان دیکھ رہے ہوگا وہ ساڑے پارلیمنٹ ایدھین نا اگر ہوں جنا نہیں جوتھیاں باہر میں پہ گروں باہر کٹے ہیں ہم ہوں جنا کھر کے دیکھ رہے ہوگا کوئی کوسٹین کر رہا جاں وہ کیا ہوگا بائٹ تو سنو ایکشیل انہوں نے پرابلم آئی ہوگی ہے اے ڈاکٹر صاحب جیڑی پارلیمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اے بنیادی پرابلم ہے؟ پرابلم انہوں نے یہی ہے جیلی نواز صاحب ایسا بہت اچھا باپ ملک نواز صاحب بہت اچھا انسان اسٹیٹ آفیسر صاحب اوہ صاحب تیر بچہ سے یہ تی جیس ہیں ایکشیل آئے کل تسیل دیکھ سنو کہ کتنا کوئی پریشری چاہا ہے اور اٹھاو بلکل آئے پر رہا ہے بلاو اتھا میں نو ہی بلا روے جناب میں ہے بھر میں ہے ثبوتہ دے آجا سا کہ انہا میرے نا کیا ظلم کیتا ہے کہ ایک اس مور پہ وطنہ کیتا ہے جس نی پہ تاری سار کا ان میں نو فری جیتا ہے کوئی اسے پراڈ نہیں کوئی اسے پراڈ دیویج میری پراپٹی نے کوئی دکاندار نہیں میں اس ٹیم تھی آیا سار کے جس لوگت پانچہزار بی جی ہے ملوڈی دکانہ ملتی ہیں میں آپ نے باپ نو کیا کہ رائے صاحب میں پانچہزار بی ملوڈی دکان لے لو چنو کپڑے اچھے ملتے ہیں میں کہت جی سکول جا رہے ہیں میں کہت جی تریج کوئی اور پراپٹی کھان پھینڈ نہیں میں راہم کمائے یا کہ چنو میں پانچہزار پی آ جائے تو جا کے دکان کمائے کس کی مسائل دے رہے تو چھٹا میں اگر ٹھیک ہے سار سار اگر وہ میں میرا باپ اگر دو نمبری کیتی ہوں دی تو سار آج وینکل بھی میں کہیں کروڑا دا مالک ہونا ہے میں تو نہیں کر سکیا تھا ایک ایسے مالک بن گئے سار میں اگر دینے گل کرنا جناب اللہ تعالیٰ دے اے پھردار پودے جیلی ایساں گھراندے بچ میں لانے ہیں باہر بھی لگے ہونے تسی یہ پودا لیاو ہے تے اللہ دا ہے انجھے گا لے سارے اسے بچ کھا چوری جی پاو ہے ہے لو اسے بچ پاو چوری سا پا لے سارو کیمکال کھا چڑی وہ تو سی چوری جی پا لے پانی چوری سا پا لے پا لے پانی چوری سا پا لے پھالا تو کانا نکل رہے تو بچوں کیلے پر لنگ تسی کہو جی نہیں جیے تکو جی ہزیں دعائیں تو پہلے آپ نے آدھا حساب کر رہتا حساب کر کیا تو پانی چڑھا چوری تو نہیں پایا ہے صحیح بھا اور سارے جس گھوٹے نوں پانی صحیح لگے اب ہے تو خسار دوست نے تو جناب کوکڑ پہ ہونا تو اس نے چڑھنی نہیں پسند کرنی ہے کہ میں چڑھنی نالی کر رہے ہیں جے اُس سے سلانہ کنی کی دعائی چوری ہوتی سی مسائل سب چور بیٹے ہیں صح سارے چور بیٹے ہیں سر دو نمبر لوگ بیٹے ہیں یا ریکی تکو پکھو دو دو کوٹھیاں تھو کڑھیاں نے کیوں کیوں تو لے گئی سر کی در ہے تو جنہیں پارلیمنٹوی دوائیں بھی فری جاندی نہیں سر ایسی نہیں یہ نو سر اے تقریب گربہ باستہ دوائیں جنہیں لے گا رہے یہ گریبہ دی ہیں اور غریبہ دی بھی ہے کہ ایک جڑا او تو ساری منسٹری نے سو سار نے اپرویل دیتی ہے اور اے میں اقیقتاً دا سنے چوری انہیں دیتا سنے او دیتی ہوئی ہے کہ اے ایک بیڈی میڈیکیشن ہے ہارڈی میڈیکیشن ہے مسار دورتے لوپرین ہی ہے او ایک جینوین ہے سر لیکن او سے ایک متبادر انہا او کاؤپنی دی دیتی ہے کہ جوڑی صرف ایک چار آنے دیتی ہے چار آنے تو بھی کام مطلب کیوتی ہے انہوں سے ہوئے گا کہ جی کہ جناب جوڑی گورنمنٹ دی لسٹ رہیں جا رہی ہے او تو جا رہی ہے جی ایک بہت بڑی ایسا کوپنی دوائی دے رہی ہیں میریزہ نو تو میریزہ کنو جا کر دیکھو تو جناب وہ دوائیاں نکل رہی ہیں جنہیں آن کوپنی دس کوپنیاں اور بنا رہی ہیں ہم اسا کیا نتیجہ ہوئے گا کہ او سا جوڑی بارہ آنے خرچے چھپا لینے نو کدھو جاؤں گے او یہ آن کے جی کوپنیاں لی آزان ہے سار ایٹکر لو بچے نیو لاؤتے تو بڑیوں داری دارا پھر ترکے آ جاؤ وہ کام کی کرنا کامی بھی کچھ ہے جی کیا یہ دوائیوں دبی چوپا آتے ہو جناب ساڑی دوائیوں تسی لے لاؤ یہ پھر اس طرح انہیں یہ کرپشنا بڑھ دیا جانے ہیں اور یہ جی تک چلتا ہے ایسا طرح بہت شکریہ ڈاکڈ صاحب چونکہ آپ نے بیالیس سال پولی کلینک بہت رہے ہیں تو آپ تو بالکل ایک ہسٹری ہیں ڈاکڈ صاحب سے ہم نشستیں کرتے رہیں گے ڈاکڈ صاحب کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شما بھی بہت ہی ہے اور یہ ویسے بھی میڈیکیشن کے بغیر ہی علاج کرتے ہیں تو ڈاکڈ صاحب کہ آج سے ہم بقاعدہ کلائنٹ ہیں نہ صرف کہ ان کے انٹریو کریں گے بلکہ جو ہم تک کوئی بھی رثماند آئے گا وہ بھی ان تک پہنچائیں گے میں نے بہت اچھا کام کیا جی جو بھی کیا سال مہگر صاحب آپ ماشا اللہ بہت اچھے آپ سب بھی بہت اچھے